اسی طرح جو ہے وہ شخص جو رات میں اپنے بیوی سے ہمستری کر کے سو آیا اور صبح جب اٹھا تو سہر کا وقت ہو گیا تو وہ بلکل اس کی سہر درست ہے اپنی سہر کر لے اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرے اور نماز کے لیے جائے اس لیے کہ روزے کے لیے تحرات شرط نہیں ہے لیکن نماز کے لیے ہے تو یہ بھی معاملہ بلکل درست ہے کوئی شخص سو جائے صبح اٹھے فجر سے پہلے غسل کرے پھر نماز کو چلا جائے تو سہر جو ہے ناپاکی کی حالت میں بلکل ہو سکتی اس میں کوئی حرج نہیں بہرحال یہ نہیں کہ آپ خاص طور سے کرے لیکن مجبوریاں ہوتی پانی نہیں تھا رات میں گرم پانی نہیں تھا کرتا تو آپ بلکل انتظار کر سکتے فجر سے پہلے آپ یہ کرے غسل کرے اور فجر کی نماز کو جائے مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ آئیشہ فرماتی ہے کہ فجر جب سہر کرتے تو ناپاکی کی حالت میں ہوتے غسل جنابت آپ پر واجب ہوتا اور اس کے عدد وہ سہر کرتے اور نماز کو جانے سے پہلے جو ہے غسل کر کے چلے جاتے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ کوشش ایسا کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی روزے میں کمزوری نہیں آئیں گی یا کوئی روزہ اس کا خراب نہیں ہوں گا اسی طرح